دوستو سواگتے ہیں آپ کا آج کی اماری اس ویڈیو میں میرا نام ہے منتے سنگھالک دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ دنیا میں کون سے سکس جنریشن فائٹر پروگرام چل رہے ہیں اور کون سے دیش کون سے نیکس جنریشن فائٹر اے کرافٹ بنانے جا رہے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلا سکس جنریشن فائٹر اے کرافٹ اور نیکس جنریشن اے سپیریٹی فائٹر اے کرافٹ جس کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں وہ یونائٹر سٹیٹس کا اے فیکس اے کرافٹ ہے کیونکہ ابھی تک اس اے کرافٹ کو کوئی بھی نیا نام نہیں دیا گیا ہے اس لیے اس کو اے فیکس اے کرافٹ ہی کہا جاتا ہے یہ یونائٹر سٹیٹس اے فورس کا ایکسیس جنریشن اے سپیریٹی فائٹر اے کرافٹ ہوگا جو کہ اس کے ایف ٹوئی ٹو ریپٹر اے کرافٹ کو ریپلیس کرے گا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایف ٹوئی ٹو پروگرام جب سے شروع ہوا ہے اس میں بہت ساری ریلائیبلٹی اور مینٹنس ایشوز آتے رہے ہیں اور جب کولڈ وار ختم ہو گئی تو اس کے سیونٹی فائی پرسنٹ پلانڈ اورڈرز کو کم کر دیا گیا تھا اس لیے اس کو ریپلیس کرنے کے لیے ایک اے فیکس فائٹر پروگرام چلایا جا رہا ہے جس میں ایف ٹوئی ٹو دوبارہ فیس کی جا رہی پرابلمز نہیں ہوگی یہ نیا فائٹر جیٹ ایک بھاری فائٹر اے کرافٹ ہوگا جو کی ایف تھوٹی فائیو سنگل انجن سٹیلتھ ایک کرافٹ کو کمپلیمنٹ کرے گا امریکہ اس فائٹر جیٹ کو چائنہ کے جے ٹوٹی فائٹر جیٹ اور سکوئی فیفٹی سیون فائٹر جیٹ جیسے ایک کرافٹ کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے بنائے گا اس کے ساتھ ہی اس ایک کرافٹ میں نئی اے ایم ٹو ہنڈر سسٹی ایٹو ایر مسائل لگائے جائے گی جو کی امریکہ دورہ پہلے سے استعمال کی جانے والی اے ایم ٹو ہنڈر مسائل سے بہتر ہوگی اگر آپ اس نئی مسائل کے بارے میں جہا جانا چاہتے ہیں تو مجھے جرور کمپلیمنٹ میں بتائیں میں اس کی اوپر نئی ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا اور اس کے ساتھ ہی اس ایک کرافٹ میں نیکس جنریشن انجنس لگائے جائیں گے اس میں اڈیپٹی ورسٹائل انجن ٹکنالوجی لگائے جائے گی اس ٹکنالوجی کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے استعمال سے انجن مشن کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے اپنے موڈز کو چینج کر پائے گا یہ انجن ہائی پرفارمنس مشن کے لیے اپنے تھرسٹ کو کنٹرول کر پائے گا اور اس کے ساتھ ہی جب اس سے لو پرفارمنس کی ضرورت ہوگی تو یہ فیول سیونگ موڈ میں چلا جائے گا اس کے ساتھ ہی اس ایک کرافٹ میں نئے سینسر سور ویونکس ہوں گے اور اس کے ساتھ ہی اس میں لیزر ویپنز بھی لگائے جائیں گے اس میں تھرسٹ ویٹرنگ انجنس بھی ہوں گے اور اس میں آرٹیفیشن انٹیلیجنس کا بھی استعمال کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی اسے ایک کرافٹ میں نئی سٹیلتھ پروفائل اور نئے سٹیلتھ پورٹنگ سلگائے جائیں گے اور اسے سٹیلتھ ہی بنانے کے لیے نئے مٹریلز کا بھی استعمال کیا جائے گا دوستہ اسے ایک کرافٹ میں لیزر ویپنز کا استعمال کیا جانا لگ بگ کنفرمڈ ہی ہے دوستہ تیرہ میں ائر فورس کی سرچ لیبریٹری نے ایک ریفیشن فر انفرمیشن جاری کی تھی جس میں انہوں نے ایک ایسے لیزر ویپن کے لیے ریفیشن فر انفرمیشن مانگی تھی جو کی نئے نیکس جنرزیشن فائٹر ایک کرافٹ میں لگائی جا سکے ائر فورس کا پلان یہ ہے کہ وہ دوزر تیس تک ایسے لیزر ویپن کو اپنے ایک کرافٹ کیو پر لگا سکیں امریکن ائر فورس لیزر کی تین کٹیگری میں انٹرسٹڈ ہیں پہلی کٹیگری ہے لو پاور فار الیومنیٹنگ ٹریکنگ ٹارگٹنگ اور ڈیفیٹنگ انیمی سینسر یہ کٹیگری والی لیزر دشمن کے سینسر کو ٹریک کریں گی اور انہیں تباہ کر دیں گی اور دوسری کٹیگری ہوگی موڈرٹ پاور فار پرٹیکشن ٹو انکمنگ مسائلز اس ٹائپ کی لیزر دشمن دورہ لانچ کی جانے والی مسائلز کو تباہ کریں گی اور تیسری کٹیگری والی لیزر ہے لہائی پاور لیزر اس لیزر کا استعمال دشمن کے ایک کرافٹ کو تباہ کرنے کے لیے کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی گراؤنڈ ٹارگٹس کو تباہ کرنے کے لیے کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی اب ہم جس ایک کرافٹ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ امریکہ کی نیوی کے لیے ڈیویلپ کیا جائے گا اسے اے ڈومیننس فائٹر ایک کرافٹ کا نام دیا گیا ہے یہ امریکہ کی نیوی کے ایف ایٹین سپر ہورنٹ کو ریپلیس کرنے کے لیے بنایا جائے گا اسے ایک ایرز پیورٹی فائٹر جیٹ کے طور پر بنایا جائے گا اور یہ امریکہ کے کیریہ سٹرائک گروپس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنایا جائے گا ایف ایٹین ایک فور پلاس جنریشن فائٹر ایک راپٹ ہے جیسے 1990 میں سلیکٹ کیا گیا تھا لیکن اب یہ ایک راپٹ امریکہ کی نیوی کی ریکوائرمنٹس کو پورا نہیں کر پا رہا ہے اس کے ساتھ ہی امریکہ کی نیوی اب ایف ایف ایٹین سی فائٹر جیٹ کو خرید رہی ہے جو کہ وہ اپنے ایف ایٹین سی فائٹر جیٹ کو ریپلیس کرنے کے لیے استعمال کرے گی لیکن ایف 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 فائٹر جیٹ ایک ہلک کا سنگل انجن فائٹر ایک راپٹ ہے اور اس لیے اب ایک نیا ایر ڈومینس فائٹر ایک راپٹ بنایا جا رہا ہے تاکہ وہ سپر ہورنٹ اے کرافٹ کو ریپلیس کر سکے اور اس میں اے ڈومیجنس کی کیویبیلٹیز بھی ہو ابھی تک یہ کلیر نہیں ہے کہ کیا یہ امریکن ایر فورس کے ایف ایکس فائٹر اے کرافٹ کا ہی ایک نیول ویرینٹ ہوگا اور یہاں یہ بلکل نیا اے کرافٹ ہوگا ابھی تک نیوی نے یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے کہ کیا یہ اے کرافٹ اے کرافٹ کیریر سے اپریٹ کیا جائے گا اور یہاں یہ اے کرافٹ ایک ہائی انڈیورنس گراؤنڈ بیس فائٹر اے کرافٹ ہوگا جو کہ گراؤنڈ سے لانچ کیا جائے گا تاکہ یہ اے کرافٹ کیریر بیٹر گروپ سپرٹائٹ کر سکے اس کے بعد ہم جسے اے کرافٹ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ رشیہ کا سکوئی فیپٹی سیون کا اڈوانس ویرینٹ سکوئی سیسٹی اے کرافٹ ہے رشیہ اپنے سکوئی فیپٹی سیون فائٹر اے کرافٹ کی ماس پرڈکشن بہت جلد شروع کرنے والی ہے اس میں وہ اپنا اس جائل تھرٹی انجن استعمال کرنے والے ہیں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رشیہ نے اپنے سکوئی ٹوئی ٹوئیٹی سیون فائٹر جیٹ کو دیرے دیرے اپگریڈ کیا تھا اور اس کے بعد اس نے اس اے کرافٹ کے بہت سارے نئے ویرینٹس بھی بنائے تھے اور ایسا ہی کام وہ اپنے سکوئی فیپٹی سیون اے کرافٹ کے ساتھ کرنے جا رہا ہے وہ اس کا ایک ایڈوانس ویرینٹ ڈیویلپ کر رہا ہے جو کہ ایک سیسی جنریشر فائٹر اے کرافٹ ہوگا اس کا ابھی کوئی نام نہیں دیا گیا ہے لیکن اس کے بارے میں سپیکولیٹ کیا جا رہا ہے کہ اس کا نام سکوئی سکسٹی اے کرافٹ ہوگا اس نئے اے کرافٹ میں سکوئی فیپٹی سیون کے لیے ڈیویلپ کی جا رہی نئی ایڈوانس ٹکنالوجیس لگائے جائیں گی اس میں نئے ہلکے اور سٹرانگر کمپوزر مٹیریس لگائے جائیں گے اور اس کے ساتھ یہ اے کرافٹ لیزر ویپنز آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور نئے اس ڈیلی سٹی انجنس کا بھی استعمال کرے گا یہ نئی ہائپرسونک اور نئی ایٹو ایر مسائلز کا استعمال کرے گا اور اس کے ساتھ ہی ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ اس میں انٹی گریوٹی سوٹس کا بھی استعمال کیا جائے گا جس کی مدد سے پائلٹس بہت ایکسٹریم جی فورس منورس کر پائیں گے اور بہت خطرناک منورس کر پائیں گے اس کے ساتھ ہی رشیہ نے ایک اور نیا سکس جنریشن اے کرافٹ پروگرام شروع کیا ہے رشیہ اپنا نیا مگ فورٹی ون اے کرافٹ بنا رہا ہے رشیہ اپنے سکوئی پیوٹی سیون اے کرافٹ کو نیچ جنریشن سٹینڈر کے اوپر اپگریڈ کرنے کے ساتھ ہی ایک نئے پروگرام کے اوپر کام کر رہا ہے جس کا نام مگ فورٹی ون بتایا جا رہا ہے جی ایک نیچ جنریشن انٹرسیپٹر اے کرافٹ ہوگا جو کی رشیہ کے مگ تھٹی ون فاکس ہاؤنڈ اے کرافٹ کو ریپلیس کرے گا جب مگ تھٹی ون فاکس ہاؤنڈ اے کرافٹ کو دوزر تیس تک ریپلیس کرنا شروع کر دے گا اور ایسا بتایا جا رہا ہے کہ اس کی فرسٹ فلائٹ بہت جلد ہونے والی ہے اس اے کرافٹ کی سب سے بڑی خوبی یہ بتایا جا رہی ہے کہ یہ ہائپر سونک سپیڈز پر اڑھ پائے گا جانے کی اس کی فل سپیڈ میک فائیو کے قریب ہوگی جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگواز کی رفتار سے پانچ گناہ زیادہ تیز اڑھ پائے گا اور یہ سپیس کے نزدیک بہت ایکسٹریم ایلٹیٹیوڈز پر اڑھ پائے گا میک کورپریشن کے میک ٹونٹی فائی اور میک ٹھٹی ون اے کرافٹ ہائی سپیڈ اے کرافٹ کے طور پر جانے جاتے ہیں انہیں رشیہ نے انٹرسیپٹر رول کے لیے استعمال کیا تھا انہیں اے کرافٹ کو رشیہ نے امریکہ کے ایسر سیونٹی ون ہائی سپیڈ اے کرافٹ کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے بنایا تھا اور اس میں انٹرسیپٹر کے لیے مسائلز بھی لگائی گئے تھی اس کے ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس نئے انٹرسیپٹر اے کرافٹ میں بہت زیادہ پاورفول سینسر سویٹ ہوگا اور اس میں زیادہ رینج والی ہائی پر سونک سٹینڈ آف مسائلز بھی ہوگی اس کے ساتھ ہی یہ اے کرافٹ سٹیلس اے کرافٹ بھی ہوگا جانے کی یہ ریڈار کی پکڑ میں بھی نہیں آسکے گا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ امریکہ اپنی بومبر فریٹ کو بھی اپگریڈ کر رہا ہے اور اسے بڑا کر رہا ہے اسی لیے رشیہ مک فورٹی ون اے کرافٹ کو بنا رہا ہے تاکہ وہ امریکہ کے نیکس جنریشن بومبرز کو انٹرسیپٹ کر سکیں اس کے ساتھ ہی رشیہ کے مک فورٹی ون اے کرافٹ کو سیٹلائٹ ہنٹر کے طور پر بھی بنایا جا سکتا ہے کیونکہ اس مک 31 اے کرافٹ جسے کی یہ اے کرافٹ ریپلیس کرنے والا ہے اس میں سیٹلائٹ ہنٹر کیویبیلٹیز بھی تھی اس کے ساتھ ہی اس نئے اے کرافٹ کو امریکہ کے سپیس پلین جیسے کی امریکن ایسر سیونٹی ٹو اے کرافٹ کو بھی ٹارگٹ کرنے کے لیے بنایا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ مک 31 کے پروگرام کے جیسے ہی اے ٹو گراؤنڈ اور انٹی شپ منیشنز کو کیری کر سکے اس کے بعد ہم جس نیکس جنریشن اے کرافٹ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ یونائٹڈ کنگڈم کا ٹیمپیسٹ فائٹر اے کرافٹ ہے یہ یونائٹڈ کنگڈم کا ایک نیکس جنریشن فائٹر اے کرافٹ ہوگا جس میں بہت ساری نئی ٹیکنالوجیس کا استعمال کیا جائے گا اسے بیس سسٹم رولز رائس اور ایم بی ڈی اے جیسے کمپنیز مل کر بنا رہی ہیں اسے اے کرافٹ کا انجن رولز رائس ڈیزائن کرے گا اسے اے کرافٹ کا اے فریم بیس سسٹم دیزائن کرے گا اپنیز کے آئیونیکس لیونارڈو کمپنیز دیزائن کرے گی اور اس کے ویپن سسٹم ایم بی ڈی اے کمپنیز سپلائی کرے گی یہ اے کرافٹ یوکے کا یورو فائٹر ٹائفون اے کرافٹ کو ریپلیس کرے گا اور اس کے ساتھ ہی یہ یوکے کی ایف تھرٹی فائیو بی فلیٹ کو کمپلیمنٹ کرے گا یوکے نے اس ایکرافٹ کو بنانے کے لیے 2 بلین یوروز کی سیڈ منی دی ہے اس ایکرافٹ میں بیس سسٹم بہت ساری ڈوانس ٹکنالوجیز ادھانے جا رہی ہیں اس میں بہت ساری ریڈیکل نیو ٹکنالوجیز استعمال کرنے کی بات کہی جا رہی ہے اس میں ورچول کوکپٹ استعمال کرنے کی بات کہی جا رہی ہے جانگنی کی اس ایکرافٹ میں بٹن سسٹمز کو پوری طرح ریپلیس کر دیا جائے گا اور بٹن کے علاوہ اس ایکرافٹ کے پائلٹ کے ہیلمٹ میں ہی پورا ورچول ریائیٹی کے استعمال سے ایک کوکپٹ ڈسپلی کیا جائے گا جس کی مدل سے پائلٹ اپنے پورے ایکرافٹ کو کنٹرول کر پائے گا اس کے ساتھ ہی اس ایکرافٹ میں ڈرون سوارمز کو بھی کنٹرول کرنے کی قیبیلٹی ہوگی اس کے بعد ہم جس نیکس جنریشن ایکرافٹ کے بارے بات کرنے والے ہیں وہ ائر بس اور ڈسولٹ ایویشن دورہ بنائے جانے والا فیوچر کومبیٹ ائر سسٹم ایکرافٹ ہے اس ایکرافٹ میں نیکس جنریشن ویپن سسٹم لگائے جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی یہ ایکرافٹ سوارمنگ ڈرونز یعنی کی سوارم ڈرونز کو بھی کنٹرول کر پائے گا ایسا بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایکرافٹ 2035 تک تیار ہو جائے گا اور یہ فرانچ ائر فورس کے رافیل ایکرافٹ اور جرمنی کے ٹائفون ایکرافٹ اور سپین کے F18 ہورنٹ ایکرافٹ کو ریپلیس کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا یہ فرانس کے رافیل ایکرافٹ کا ایک نیکس جنریشن ویرینٹ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ہی اس ایکرافٹ کا ایک نیول ویرینٹ بھی بنایا جائے گا جو کی فرنچ نیوی کے فیوچر ایکرافٹ کیریر سے اپریٹ کر پائے گا اسے ایک رافٹ کا انجن سافران اے کرافٹ انجن منفیکچر بنائے گا اور اس کے ساتھ ہی اس کے لیے بہت ساری نیکس جنیشن ٹیکنالوجیز بھی ڈیویلپ کی جا رہی ہیں اس کے بعد ہم جسے ایک رافٹ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ ہے جاپان کا ایف تری فائٹر اے کرافٹ ایف تری فائٹر اے کرافٹ جاپان کا ایک نیکس جنیشن فائٹر اے کرافٹ ہے جسے جاپان اپنی ائر فورس فلیٹ کو موڈنیز کرنے کے لئے بنا رہا ہے اس ایک رافٹ میں بہت ساری نئی ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا جائے گا اس ایک رافٹ کے لئے جاپان نے ایک نئے انجین بھی ڈیویلپ کر لیا ہے اور اس کے لئے بہت ساری نیکس دین ایسٹن ٹیکنالوجیز ڈیویلپ کی جا رہی ہیں اس ایک رافٹ میں فلائی بائی آوکٹک سسٹم کا استعمال کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی اس میں سیلف ہیلنگ ٹکنالوجی بھی ہوگی جانے کی یہ اے کرافٹ خود بخود فلائٹ کے دوران اپنے آپ کو ٹھیک کر پائے گا اور اس کے ساتھ ہی اس اے کرافٹ میں لیزر ویپنز کو کیری کرنے کی کیویبیلٹی بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ہی اس اے کرافٹ میں سیلس کیویبیلٹی بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ہی اس اے کرافٹ کو ای ایم پی پروف بھی بنایا جائے گا جانے کی یہ اے کرافٹ الیکٹرومیگنیٹک پلس اٹیک سبھی بچ پائے گا اس کے ساتھ ہی ہمارا دیش بھی ایم سی مارک ٹو اے کرافٹ کو ڈیویلپ کرے گا جس میں سکس جنریشن ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا جائے گا حال ہی میں ہمارے ائر فوس چیف کا کہنا تھا کہ ہمارے ایم سی مارک ٹو پروگرام میں سکس جنریشن ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا جائے گا ایم سی مارک ٹو اے کرافٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ انمینڈ اور مینڈ کنفیگریشن دونوں میں آئے گا اور اس کے ساتھ ہی اے کرافٹ ریلیکٹڈ اینرڈی ویپنز جانے کی لیزر ویپنز کا استعمال کرے گا اور اس کے ساتھ ہی اس میں انڈیرنس ہائی پاورڈ انجن کا بھی استعمال کیا جائے گا تو دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھنکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہندو بندی ماترہ